حالات اس وقت یہ ہے جس دور میں ہم اور آپ گزر رہینا ہے یہ سونے اور بلکت میں گزارنے کا وقت نہیں بہت سو چکے خاص کر کے میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جب سے انٹرنیٹ ہمارے سماج میں کیا آ گیا کہ ہر برائی اور ہر گندی چیزیں ہماری سماج میں اندر عام سے عام کر ہوتی جا رہی ہیں حتیٰ کہ ہماری کہہیت یہ ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بندے سے کوئی پکچر میس نہیں ہو رہی ہوتی ہے بندے سے کوئی پکچر نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہے بندے سے کہیں آپ یوں کیوں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں کیا کریں ٹائم پاس کر رہے ہیں حالت روزہ میں ٹائم پاس اللہ نے رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے اتانی کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں ایک مہینے کے اندر ایک سٹھ مجزبہ پورا ایک مہینے میں ایک سٹھ مجزبہ قرآن مقدس ختم کرتے ہیں ایک مہینے میں ایک رات میں کرتے ایک دین میں کرتے اور ایک نماز ترابی میں ختم کیا ہمارے پاس تو پورا رمضان گزر جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کی خرشت نہیں ہوتی ہے ایک مہینے کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کا کلام ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری گفلتیں اور یہ ہماری شخصی کا عالم ہیں جو صدارہ اب کھیل کو جبا وہ زمانہ نہ رہا اور نہ اب وہ جو ہے گفلت کے اندر زندگی گزارنے کا زمانہ ہے مسلمانوں آؤ بیدار ہو جاؤ آج جو غیر ہیں غیروں کی نظریں ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں اور ہمیں صفحہ حسنی سے مٹانے کی جو شادش ہے اور کوشش ہے کی جا رہی ہے نا یہ حوصلے ان کے اس لئے بڑھ گئے ہم نے اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے کمزول کر دیا ہم نے کمزول کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے وسیم رجیو نامی لوگ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں قرآن کی چھپیس آہیت ہے وہ بندہ جس کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ یہ کہتا ہے چھپیس آہیت ہے آپ بتائیں کہ آپ افسوس نہیں ہوتا ہے اور کیا ہمیں اپنے آپ پر یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ یقیناً کمزولی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اپنی کمزولی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا فائدہ لے کر کہ ہمارے ہی سماس سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کی بات کر رہے ہیں یاد رکھنا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ کریں گے اور جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب نہ لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کبھی ہماری طرف متوجہ نہیں جو سکتی ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے دسترخان تک روٹی کو ہاتھ میں لے کر کے اسے توڑ کر کے موں میں ڈال کر کے چبانا پڑتا ہے اور تب چاکر کے ہمارا پیر پڑتا ہے کیا جنرل میں جانا اتنا آسان سمجھ لیا ہم نے پیر پڑھنے کے لیے اتنی کوششیں ہیں اور جنرل میں جانا ہم نے آسان سمجھ لیا ہے خدا کے واسطے مسلمانوں اپنی آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی بارکہ میں حاضر ہونا ہے یہ بات اپنے دل و دماغ میں نقش کر دو اور یاد رکھنا ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر دینا